اسرام رکھو بیٹا ہم چیٹر نوبر ٹو ڈسکس کر رہے تھے نائن کلاس میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کچھ چیزیں ہم نے ریفتی ڈسکس کر چکے ہیں کل جو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی وہ ہمارے پاس تھی میموری کہ کمپیوٹر کے ادھر ہم میموری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی ٹائپس کون کونسی ہیں ہم نے بیسیکلی کل اس کی ٹائپس دیکھی تھی کہ ہمارے پاس دو طرح کی میموری ہوتی ہے ایک کو ہم بولٹ آئیل ممیوری کہتے ہیں اور دوسری کو نان بولٹ آئیل بولٹ آئیل ممیوری ہمارے پاس ایسی ممیوری ہوتی ہے جس کے اندر جب تک الیکٹری سیٹی یا پاور رہتی تک تو وہ ڈیٹا اپنے در ہوڑ کر کے رکھتی ہے اور جیسے ہی اس سے پاور کٹ آف ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا لنز کر دیتی ہے اس کی ایزمپل کی ہمارے پاس اس کی ایزمپل تھی رم اور دوسری جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی مارے پاس نان بولا ٹائپ نان بولا ٹائپ میں مارے پاس جو میموری ہوتی ہے وہ ڈیٹی کو سٹور کر کے رکھتی ہے پرمننٹی مینز کہ جب تک آپ خود اس میں سے ڈیٹی کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے تب تک اس کے اندر ڈیٹا اگزیسٹ کرے گا اور اس کی اگزیمپل مارے پاس تھی ہارٹ ڈرائیو ٹھیک ہے نا تو آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس سٹوریج ڈیوائیسیز پہنے پر فوٹی جنگے اوپر ہے آپ کے پاس سٹوریج ڈیوائیسیز یہ سٹوریج ڈیوائیسیز کیا ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ایک ایسی ڈیوائیس جو کہ مینز کے ڈیٹے کو سٹور کر سکتی ہے اگر ہم اس طرح کے سی طریقے سے لکھ تو ایہنی کمپیوٹنگ ڈیوائیس کمپیوٹر کے بات اس سٹور Energy dough ڈیوائیسی رو ٹھیک Service ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائز جو کہ اپنے اندر ڈیٹے کو سٹور کر سکتی ہیں اب یہ سٹور کس طرح سے ہو سکتا ہے ہم ڈیٹے کو پورٹ بھی کر سکتے ہیں میلز کے پورٹنگ آف ڈیٹا پورٹنگ آف ڈیٹے کا مطلب ہے کہ ڈیٹے کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پورٹ کر رہے ہیں میں اس کے لے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹریکٹنگ ڈیٹا ایکسٹریکٹنگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے آپ ڈیٹے کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں جیسا کہ ہم ڈانلوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تو جو پر پاس کمپیوٹنگ ڈیوائز ہے آپ کو سٹور کر سکتی ہے ڈیٹے کو اپنے اندر چاہے وہ ڈیٹا کوٹسا ہو پورٹنگ کے لیے ہو یا ایکسٹریکٹنگ ڈیٹا ہو تو یہ کسی بھی طرح کا ڈیٹا ہو اپنے اندر سٹور کر سکتی ہے اور ایسی ڈیوائز کون چاہ آپ بولتے ہیں سٹوریج ڈیوائز اب یہ سٹوریج ڈیوائز کس طرح کی ہو سکتی ہے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل دو طرح کے ہمارے پاس بڑھے یہ سٹوریج ڈیوائزز ہو سکتی ہیں ایک کو ایکسٹرنل کہتے ہیں اور دوسری کو انٹرنل کہتے ہیں اب ایکسٹرنل اور انٹرنل میں ڈیفرنس کیا ہے ایک ایسی ڈیوائز جس کو آپ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور وہ فوراں سے رم دولیشن ہو جاتی ہے وہ آگے پاس ایکسٹرنل ڈیوائز سٹوری ڈیوائزز ہے لیٹس پوز آپ کے پاس ایک فلیش ڈرائیب ہے تو آپ کمپیوٹر کے ساتھ جیسے ہی فلیش ڈرائیب کو اٹیج کرتے ہو تو آپ کو کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر رہی گی یا کمپیوٹر کو اپن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اندر ڈیٹے کو پاپی کر سکتے ہیں یا اس میں سے ڈیٹے کو نکال سکتے ہیں تو یہ پلگ اینڈ پلے سسٹم ہوتا ہے پلگ اینڈ پلے سسٹم پلگ اینڈ پلے کا مطلب کیا ہے پلگ اینڈ پلے کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو صرف اٹیج کرو گے اور اس کو یوز کرنا شروع کرو گے اور اس کے لئے کسی قسم کے نہ تو سوفیئر کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو ہارڈ ویر کو ایکسٹرٹ کرنے کی یا ہارڈ ویر کو اوپن کرنے کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ سی پیوو وقیرہ ہو گیا اب اس کی اگزیمپل اگر ہم دیکھیں فلیش ڈرائیب ہوگی دوسری اس کی اگزیمپل کیا ہو سکتی ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیب ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ اس کی اگزیمپل ہے پلگ اپلے کی کہ ہمارے پاس ایک فلیش ڈرائیب ہے جیسے ہی ہم نے اس کو ڈیش کیا کمپیوٹر کے ساتھ تو ہم نے فوراں سے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل سٹوری ڈوائز ہے اسی طرح ایکسٹرنل ہارڈ ڈوائیب ڈسٹ ہوتی ہے آپ کے پاس اس کو بھی آپ مینز کے ایک دو طرح کی آپ کے پاس ہارڈ ڈسٹ ہوتی ہے ایک تو جو آپ کے مدر بورڈ کے ساتھ آپ کے سی پیو کے اندر اٹیج ہوتی ہے اس کو ہم انٹرگرنل ہارڈ ڈرائیب کہتے ہیں مینز کہ وہ ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہوتی ہے کسی راہ کے مدر بورڈ کے ساتھ جبکہ ایکسٹرنل کیا ہوتی ہے یہ ڈریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتی اس کو آپ کسی بھی پورڈ کے اندر اٹیج کرتے ہیں اور آپ اس کو یونز کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کا ہوتی ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیب جو انٹرنل ہوتی ہیں انٹرنل ہوتی ہیں انٹرنل ہارڈ ڈرائیب اور سٹوری ڈیوائیسز اور فیکس کی جو آپ کے پاس ایکسٹرنل ہوتی ہے وہ فیکس ہوتی ہے کس کے ساتھ دن مدربورڈ وہ مدربورڈ کے ساتھ فیکس ہوتی ہے اب اگر اس کی ایسان پر دیکھیں آپ کے پاس ایک تو ہارڈ ڈسک آوئی ہارڈ بھی بھول دیں ہارڈ ڈرائیب اور دوسری آگ کے پاس ریم آگیں ایک بار بیٹر دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں ہم نے پڑھایا کمپیوٹر کے اندر سٹوری ڈیوائیسز سٹوری ڈیوائیسز کیا ہوتی ہیں ایسی کی قوائزز جس کے اندر آپ یکیک کو سٹور کر سکتے ہیں اب آپ اس کے اندر یکیک کو تم تئولی بیس پہ بھی سٹور کر سکتے ہیں اور پرمنٹ بیس پہ آریج اگر بھی سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر بتائی قس طرح کا سیو ہوسکتا ہے آپ پوروٹن کے لیے یکیک دقا کو دوسری لگامyorum یہ достatにはieldہ سے جنروں کاploy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے دیکھی ہے کہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں سٹوری دیوائز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو انٹرنل کہتے ہیں اور ایک کو ایکسٹرنل جو انٹرنل دیوائز ہوتی ہے وہ آپ کے سسٹم کے مادر مون کے ساتھ دریکٹلی اٹیج ہوتی ہے 했다еньی اکمینٹڈ ہوتی ہے آپ نے اس کو ایڈ کرنے ہے یا ریموو کرنا ہے آپ کو سسٹم کو آف کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جا کے آپ اس کو اٹیج کر سکیں گے یا ریموو کر سکے گئے اور اس کی اگزمپل کے ہم ہر پاس ہارڈ ڈرائیل اور ریم جبکہ دوسرے ہم ہر پاس کے ایکسٹرنل سٹوری ڈیوائیس ہیں ایکسٹرنل سٹوری ڈیوائیس میں ہر پاس ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو کے پلگ اینٹ پلی سسٹم ہے پلگ اینٹ پلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو اپنے سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ اٹیچ ہو جاتی ہے means کہ آپ اس کو انٹریکٹی اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کس کے ذریعے پورٹ کے ذریعے پورٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی یہ پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد یہ فنکشنل ہو جاتی ہے means کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی اگزمپل ہے آپ کے پاس سپلیش ڈائیل اور ایکسٹرنل ہارڈ ڈیوائیس اس کے بعد بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ میمری اور سٹوریج کے اندر ڈیفرینس کے اندر میمری کے اندر اور سٹوریج کے اندر ڈیفرینس کے اندر یہ میمری ہوئی اور یہ سٹوریج ہوئی ہم نے کہا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے اندر ڈیفرینس دیکھنا ہے کہ کیا ڈیفرینس ہو سکتا ہے ڈیفرینس جیسے 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 before اور ٢ ایکسٹرینس سے پہلے جہاں پہ تمام اپنیکئیشن کا ہوتی ہیں وہ میمری کہناتی ہیں جبکہ سٹوریج کیا ہے یہ usually placed where data stored on permanently بیس بیس ٹھیک ہے نا کہاں پہ جس کے اگر آپ ڈیلیا کو permanent base کے اوپر store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لازم نہیں یہ permanent کے اوپر یہ short term بھی ہو سکتے ہیں اور long term بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہوگا پرمنا ہے اب دوسری بات کرتے ہیں اس کے size کی جو میموری کا size ہے میموری size is is less اس کا جو size ہوگا بیٹا وہ لیس ہوگا آپ کے پاس جبکہ سٹوریج کا جو کیا ہوگا ہے اور it is greater in size in greater in size یہ size پہ بڑے ہوتے ہیں ہوں definitely definitely اب ہم بات کرنا ہے speed ایک چیز آپ کے motherboard کے ساتھ ڈائے جائے اور ایک چیز external ڈائے جائے تو ایکسیس ٹائم جو ہوگا جو چیز زیادہ پہ موز ہوگی پروسیسر بھی یہاں پہ پروسیسر پہ پروسیسر پہ تو جو چیز پروسیسر پہ زیادہ قریب ہوگی اس کا ایکسیس ٹائم اتنا کم ہوگا میمز کہ less ایکسیس ٹائم greater ایکسیس ٹائم ایکسیس ٹائم ایکسیس ٹائم آکے پاس زیادہ ہوگی جب ایکسیس ٹائم کام ہوگا میمز کہ سپید بھی اور جب ایکسیس ٹائم زیادہ ہوگا میمز سپید بھی نو تو سپید اس میں کم ہوگی دوبارہ دیکھیں پیٹا ہم ڈیفرینس دیکھ رہے تھے میمری کے اندر اور سٹوریج کے اندر ہم نے کہا کہ میمری ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کے اندر سوڑی سٹوریج ڈیوائیس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائیس ہے جس کے اندر آپ ڈینڈے کو سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سٹوریج میں ہمارے پاس کمپیریزر ہم نے کیا میمری کے ساتھ کے ایک دونوں میں ڈیفرینس کیا ہے تو جب ڈیفرینس کی بات کی تو میمری ایسی ڈوکیشن ہے جہاں پہ تمام اس کو پلیس کام پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ تمام اپلیکیشنز لوڈنگ لوڈ ہوتی ہیں ایسی ڈیوائیس سے پہلے اور یہ کہاں پہ سٹور ہوتی ہے یعنی پلیس ویر آل میس کے آل ڈیٹا سٹور پرمننٹی جہاں تمام ڈیٹا جہاں پرمننٹی سٹور ہوتا ہے یا یہ شارٹر بھی ہو سکتا ہے اور لنگر بھی ہو سکتا ہے دوسری عمل پاک کی سائز کی تو میمری کا سائز کم ہوتا ہے جبکہ جو سٹوریج کا سائز ہے وہ آپ کے پاس گریٹر ہوتا ہے لیس ایکسس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یہ پروسیسر کے قریب ہوتی ہے اس کی اس کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس کا جو ایکسس ٹائم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ریلیجم بھی دور ہوتی ہے کس سے ریم سے اس کے بعد ہے میٹھا آپ کے پاس میئرمنٹ آف سائز آف کمپیوٹر میمری میئرمنٹ آف سائز آف کمپیوٹر میمری تو میٹھا سمالیسٹ آماؤنٹ آف ڈیٹا جو سمالیسٹ آماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے میلز کہ زیرو آر وان زیرو آر وان ایک بیٹ کے امیل سٹور ہوتا ہے ایک بیٹ کے امیل سٹور ہوتا ہے جس کو جو صرف یا تو زیرو کو سٹور کر سکتی ہے یا پھر بان کو سٹور کر سکتی ہے فون کے میمری کا سمالیسٹ آف یونٹ آف میمری ہوتا ہے بیٹ ٹھیک ہے جو کہ کیا سٹور کر سکتا ہے یا تو زیرو کو سٹور کر سکتا ہے یا پھر بان کو سٹور کر سکتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ سٹور نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد ہے پیٹا کہ اگر ہم ایٹ میٹ کو بیٹ آ رہے ہیں میلز کہ یہ بار پاس بان بیٹ ہے ٹو، ٹری، پور، پائی، سکس، سیمن، ایٹ ان کو اگر ہم بیٹ آ رہے ہیں تو یہ بار پاس بان بانتا ہے کیا بنتا ہے؟ ون بائیٹ اب اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے اندر آپ کوئی بھی آس کی ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں اینی آس کی ویلیو اینی آس کی ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں اینی آس کی ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں ایک بیٹس کے اندر یا ایک بائیٹ کے اندر ہے اب آپ ان کا تھوڑا سا کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میکنری کے یونٹس کون کون سے ہیں اور اس کا سائز کیا ہو سکتا ہے؟ میکنری کے اندر آپ کو سٹور کر سکتے ہیں اینی آس کی ویلیو یونٹ آف میموری اینڈ سائز تو میرا ہمارے پاس سب سے چھوٹا یونٹ بیٹ ہے اس کے بعد بائٹ پھر کلو بائٹ پھر میگا بائٹ پھر گیگا بائٹ اس کے بعد ہمارے پاس ٹیرابائٹ ہوتی ہے اور ٹی بی اینڈ پی بی ٹیرابائٹ اور پیڈا بائٹ تو یہ ہمارے پاس میموری کے یونٹ ہے اب اس کا سائز کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سمالیسٹ یونٹ آف میموری زیرو اور ون ایڈا ٹائم ٹھیک ہے یہ کیا کر سکتے ہیں سمالیسٹ یونٹ ہے جو کہ سٹور کر سکتے ہیں یا وہ کو زیرو کو یا پھر ون کو ایک ٹائم کے اوپر جبکے بائٹ کے حوال پاس ہمارے پاس ایک بائٹ کافی ہوتا ہے جب ہم کے بی کی یا کلو پائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹھیک ملتے جا ہونٹ آتے ہیں ہمارے پاس ایک بائٹ بناتے ہیں اب ایک ہزار چوبیس بائٹ ملکے گروپ ٹوگیدھر ایک ہزار چوبیس جو بائٹ ہیں وہ ملکے ہمارے پاس کیا پناتے ہیں ایک کلو بائٹ بناتے ہیں ایک ہزار ایک ہزار بائٹ ملکے ایک ہزار ملکہ ایک ہزار چوبیس کلو بائٹ ملکے ہم بناتے ہیں اور ایک ہزار چوٹیس ہیمپن ملکے ایک جیپی بنائیں گے اور اسی طرح ایک ہزار چوٹیس جیپی ملکے ایک تیرہ بائٹ بناتے ہیں اور ایک پیٹا بائٹ اسی طریقے سے ایک ہزار چوٹیس تیرہ بائٹ بلکے ایک ہمارے پاس پیٹا بائٹ دوبارہ دیکھ لیں بٹا ہم ڈسکس کر رہے تھے یونٹس کو میمری کا ہمارے پاس سمالیسٹ یونٹ کونسا ہے اچھا میرے یہاں دے آپ کی بک کے حدر صرف پیٹا بائٹ تک ہے جبکہ اس سے بھی بڑا یونٹ ایک انٹروڈیوز ہوا ہے جو کہ کلاود کمیوننگ کے حدر یوز ہوتا ہے اس کو زیٹا بائٹ بولتے ہیں میمری کا یونٹ کونسا تھا بٹ سمالیسٹ یونٹ ہے زیرو اور من کو سٹور کر سکتے ہیں بائٹ کے اندر ایک بٹ کو سٹور کر سکتے ہیں مارے پاس ایک کلو بائٹ کے اندر مارے پاس ایک ہزار چوبیس بائٹس ہوتے ہیں اور ایک ایم بی کے اندر مارے پاس ایک ہزار چوبیس کلو بائٹ ہوتے ہیں ایک جی بی کے اندر مارے پاس ایک ہزار چوبیس میڈا پائل ہوتے ہیں ایک ٹB ہملائی اُندھر ہمارہ پاس اکدار چوبیس گ گیا پائل ہوتے ہیں اور ایک پیٹ차 باائل کے اَندھر ہمارہ پاس ایک ازار چوبیس ٹیرابائل ہوتے ہیں اوکی یا یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے میمری کے یہ جنوٹ اچھے طریقے سے ریوائز کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے کیونکہ نے اکا پیپر کے پوائنٹ آگے اس کے اندرہ سکتا ہے اوکی بیرہ اللہ حافظ